سلام علیکم ویوور ویلکم ٹو آرپ پر فیکٹ تو سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس کا بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ انگریڈینٹس کون کو سے آج ریمیڈی میں یوز ہونے والے ہیں روز وارٹر ہے وائٹمینی کیپسول ہیں فیرن لیولی ملتانی میٹی اور الویرہ جل یہ انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن پر کیا ایفیکٹ لاتے ہیں یہ آپ کی سکن کو لائٹنگ کرتے ہیں آپ کی سکن پر برائٹنگ ایفیکٹ لاتے ہیں آپ کے سکن کو گلو کرتے ہیں اور اگر آپ کے سکن پر سپورٹ ہے تو اس کو یہ سپورٹ لیس بھی کرتے ہیں تو آپ نے کیا لینا ہے ملتانی مٹی لے لینے ہیں یہ پیک میں یوز کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے آپ پیک یوز کریں اگر آپ کے گھروں میں کھلی مٹی بھی پڑی ہے جس کو ہم گاچی کہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں وہ مجود ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا آپ پاورڈر بنا لیں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں پیسٹ میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے فیرن لولی فیرن لولی آپ نے آدھا چمچ لے لینی ہے اس کے بعد ہم فیرن لولی کیوں یوز کر رہے ہیں کیونکہ فیرن لولی میں ہوتے ہیں ملٹی وائٹمین جو آپ کے سکن کو سپورٹلس کرتے ہیں اور آپ کے سکن پر فیرن نسلاتے ہیں اس کے بعد جو ملتانی میٹی ہے ملتانی میٹی جو ہے وہ آپ کے سکن پر گلوائنگ لاتی ہے اور آپ کے سکن کو بریٹنی فیکٹ دیتی ہے یہ دونوں آپ نے انگریڈینٹ لے لیے اور ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا ڈالنا ہے اس میں آپ نے اس میں ڈالنا ہے الویرہ جل الویرہ جل جو ہے تو وہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے تو آپ نے آپ کے سکن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے موسٹرائز رکھتی ہے آپ نے ایک چمچ اس میں الویرہ جل کو شامل کر لینا ہے پھر اس کے بعد ان انگریڈینٹ کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے روز وارٹر روز وارٹر جو ویسے آپ کو پتہ ہے it is a best toner to your skin تو آپ نے اس میں روز وارٹر شامل کرنا ہے تاکہ آپ کا پیش جو ہے وہ سمود بن جائے اور آپ کے سکن پہ اچھا افیٹ بھی آئے تو آپ نے کیا کر لینا ہے اس میں روز وارٹر شامل کرنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے پیش کو پیش کو اب مجھے بھی solid لگ رہا ہے لیکن اس کو ہم اور اس میں روز وارٹر اور الویرہ جل شامل کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے وائٹمین ای کیپسول لانا ڈالنا ہے جو وائٹمین ای کیپسول جوتے ہیں یہ آپ کے سکن پر لائٹنگ فیکٹ لاتے ہیں اور آپ کے سکن کو برائٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح وائٹمین ای کیپسول کو سکوز کر لینا ہے اور اس پیش کو اب اپنے مکس کر لینا ہے اچھی طرح تاکہ اس تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو میں نے جیسے دیکھ بتایا تھا کہ میرا پیش جو ہے وہ solid لگ رہا ہے تو اس کے اندر میں اب روز وارٹر اور الویرہ جل بھی شامل کروں گی دیکھیں میں نے روز وارٹر اور الویرہ جل شامل کر لی اور شامل کی ہے جیسے میرا پیش پیش دیکھیں کیسے سموت سا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے اس کے اندر ہم lemon juice ڈالیں گے three two four drops اپنے lemon کے juice ڈال لیں ہیں اور دہان رکھیں اس lemon کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے کیونکہ یہ آگے بھی آکے کام آنے والا ہے lemon juice ڈال لیا اب انگریڈیئرز کو اچھی طرح بیٹھ کر mix کر لیں mix کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا paste بن جائے گا جب اس طرح کا paste بن جائے تو اس کے بعد آپ اس کو apply کریں اپنے face پر اپنے hand پر اپنے foot پر neck پر تو جہاں آپ چاہتے ہیں آپ اس کو apply کر لیں یہ آپ کی skin پر بہت ہی اچھا effect لائے گا skin whitening lightning brightening سارے کچھ کرے گا تو آپ نے کہہ کرنا ہے میں نے اس کو ہاتھ پہ لگا رہی ہے جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور اس کو میں نے dry ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ dry ہو جائے گا اچھی طرح تو dry ہونے کے بعد میں اس کو کیا کروں گی میں اس کے اوپر جو اگر آپ کے پاس rose water ہے تو وہ لے لیں نہیں تو پانی بھی ہوگا پانی بھی چلے گا تو آپ نے کہہ لینا ہے پانی لینا ہے جب بھی بالکل dry ہو جائے تو آپ نے rose water یا پانی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لینا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا کیا کر دینا ہے damp کر دینا یعنی کہ ہلکا سا اس کو گیلا کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے ایسے اس کو نہ گیلا کر لینا ہے اور وہ جو lemon جس کی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ آگے بھی کام آنے والا ہے تو آپ نے وہ ہی لیمن لینا ہے اور اس لیمن سے اس کے اوپر کیا کرنی ہے سکربنگ کرنی ہے اچھی طرح سکربنگ کرنی ہے لیکن hard handed نہیں smooth handed آپ نے اس کے اوپر سکربنگ کرنی ہے اچھی طرح سکرب کرنے گا ہے 3 3 minutes تاک آپ اس کو سکرب کریں سکرب کرنے کے بعد آپ نے اس کو plain water سے wash کر لینا ہے جو water ہو وہ تھنڈا آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے آپ نے فیس wash کر لینا ہے تو یہ آپ کی skin کو بہت ہی glow لے آئے گا یہ اب آپ کے سامنے میں live result بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ آپ کی skin پر effect نظر آتا ہے تو یہ آپ wash کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں میں wash کر کے آگئی تو آپ خود ہی دیکھیں ایک time کے use پر اتنا effect آ رہا ہے تو آپ اس کو daily use کریں یہ آپ کی skin پر بہت ہی اچھا effect لائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو like کر دیں میری channel کو subscribe کر دیں اور share کریں اور comment section میں بھی بتائیں کہ آپ کو یہ remedy کیسے لگی اور میں آپ کے لیے اچھ اچھی اس طرح remedies لاتے رہوں گی اور آپ مجھے support کرتے رہے